اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوٹ میریج کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا سریح حیثیت کیا ہے کوٹ میریج کی؟ جیسے کہ آج کل لڑکے لڑکی بھاگ جاتے ہیں کوٹ میں جاگے نکاح کر لیتے ہیں کوٹ میں شادی بھئی شادی کہاں ہوئی؟ میں کوٹ میں شادی کیا ہوں لڑکی کو بھگا گے لے گا یا کوٹ میں شادی کر لیا تو کوٹ میں نکاح کرنے سے نکاح ہوگا یا نہیں شادی ہوگی یا نہیں شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں مسئلہ میں اپنی طرف سے قطن نہیں بتاتا مسئلہ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ قاسمیہ جل نمبر تیرہ سفہ نمبر ایک سو چودہ پہ ایزاو المسائل سفہ نمبر ایک سو تریسٹھ پہ فتاوہ رحیمیہ جل نمبر اٹھ سفہ نمبر ایک سو پچاس کھولیے گا یہی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کوٹ میریج کر رہے ہیں کوٹ میں جا کے شادی کر رہے ہیں نکاح کر رہے ہیں اور وہاں پر گواہ جو ہے کوئی مسلمان میں ہو صرف لڑکا لڑکی ہیں کوئی جو ہے گواہ مسلمان گواہ نہیں ہے اب نکاح ہی نہیں ہوا نکاح ہو گئی نہیں منعقد نہیں نکاح منعقد نہیں ہو سکتا نکاح منعقد ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے دو گواہ وہ بھی مسلمان ہو اگر مرد ہوں اور اگر مرد نہ ہو تو ایک مرد دو عورتیں ہونی چاہیے وہ بھی مسلمان ہونی چاہیے تو اگر کوٹ میں نکاح کر رہے ہیں کوٹ میریج کر رہے ہیں اور کوٹ میریج کے وقت دو گواہ وہاں پر مسلمان بالغ اور مسلمان وہاں پر مرد موجود تھے مسلمان گواہ کے وقت وہاں عجاب و قبول کے وقت جب وہ نکاح کے جو عجاب قبول کرتے ہیں کہ میں فلاں کو نکاح میں لے رہا ہوں فلاں سے نکاح کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو بھی ہو اجاب و قبول جب کرتے ہیں دو گواہوں کا وہاں موجود ہونا سننا یہ ضروری ہے اگر کوٹ میں دو گواہ موجود ہیں وہ بھی مسلمان تب نکاح ہو گیا کوٹ مہرج آپ کا بالکل صحیح ہے آپ نکاح بالکل آپ کا نکاح صحیح ہے شادی بالکل صحیح ہے شادی صحیح مطلب جائز ہے اسے نکاح سمجھیں گے شریعت کے دبار سے وہ نکاح ہے لیکن اگر دو گواہ موجود نہیں ہو یا دو آدمی چار آدمی پچاس آدمی سو آدمی ہزار آدمی ہیں لیکن سب غیر مسلم کوئی مسلمان وہاں پر موجود نہیں اب تو مسلمان ضروری تھا کہ مسلمان ہونا گواہی کے لیے گواہی کے لیے نکاح میں گواہی کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا مسلمان کے نکاح میں مسلمانوں کی نکاح میں مسلمان کا جو ہے گواہ بننا ضروری تھا اب وہاں کوئی مسلمان ہے نہیں صرف غیر مسلم اب وہ نکاح نہیں ہوا اب اگر اس کو بیوی کی طرح رکھے گا تو زناکاری حرام کاری ہے یاد رکھیں کوٹ میریج کی یہی حیثیت ہے اگر وہاں گواہ موجود ہیں تو نکاح منعقد ورنہ نکاح منعقد نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے نئے سمجھ میں آئے کمیٹس میں پوچھیں یا ڈائریکٹ رابطہ کریں نمبر موجود ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین تر ترہ کی ویڈیوز پا سکتے ہیں